بشیر رہنماؤں نے سر جوڑ لیے ہیں آپ کو اہم خبر دیں چودری نصار کی پریس کانفرنس پر غور وزیراعظم نواز شریف کے زیر صدارت اجلاب لیگی رہنماؤں نے سر جوڑ لیے ہیں آپ کو یہ بتا دے چلے کل چودری نصار نے پانچ بجے پریس کانفرنس کرنا تھی دو گھنٹے پہلے ملتوی کر دی گئی اور آج ابھی پانچ بجے پریس کانفرنس کرنے کا کہا گیا ہے تفصیلات جانیں گے بشیر چودری سے جی بشیر بتائے گا کیا غور کیا جا رہا ہے جی بالکل وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں مسلمی کی رہنماؤں کا ایک اجلاب ہو رہا ہے جس میں چودری نصار علی خان کی پریس کانفرنس اور اس میں کی جانے والی ان کی جو ممکنہ بات چیتا ہے اس حوالے سے ایک توادلہ حیال کیا گیا ہے ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس نے چودری نصار علی خان کو یہ پیغام بھی بیجا ہے کہ وہ یہ پریس کانفرنس ملتوی کر دیں لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آج ایک بار پھر پریس کانفرنس ملتوی کرنے سے ان کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوگی چودری نصار علی خان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پریس کانفرنس میں جو اپنا سبو لہجہ ہے جو اپنی زبان ہے اس کو زیادہ سخت نہ کریں اور صرف ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودری نصار علی خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی سازش کو جو ہے وہ بے نکاب کریں گے اجلاس میں اس وقت جو وزیراعظم کے قریبی رفقاء ہیں وہ شریک ہیں اور جو شہسی پورتحال ہے ملک کی اپوزیشن کی جو حکمتی عملی ہے اس پر اور خاص پور پر وزیراعظم کی پریس کانفرنس کے حوالے سے تمہارے در چیز کیا جارہا ہے ٹھیک ہے بشیر چودری یہ بھی بتائے گا چودری نصار علی خان کی پریس کانفرنس ہوگی یا وقت بھی کوئی بدلا گیا ہے چودری نصار علی خان کی جانب سے جی چودری نصار علی خان کی جانب سے ابھی تک کوئی وقت نہیں بدلا گیا وہی جو شیڈول انہوں نے انناؤنس کیا تھا کہ وہ آج کے دن پر جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے جو ایک دن کے لیے ڈیلے کی گئی تھی ان کی جو خرابی صحت کے باعث تو آج ابھی تک اس کا کوئی شیڈول جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی چودری نصار علی خان کی پریس کانفرنس پانچ بجے شیڈول ہے اور امید یہی کی جاری ہے کہ وہ آج یہ پریس کانفرنس ہر صورت کریں گے ٹھیک ہے وزیراعظم نواز شریف کی زیرے صدارت اجلاس بھی ہے